بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہورڈ کیاڈمی دیر ایسپرینٹس آج کا ہمارا سیشن انویسمنٹ پہ ہے اور انویسمنٹ پارٹ ہے فائننس کے حوالے سے جو فائننس کا پورشن ہم کور کر رہے ہیں اس میں جو انویسمنٹ ہے اس کا کافی ٹاپکس ایڈ ہیں اور جب تک ہم انویسمنٹ ایڈسلف اس کے بارے میں صحیح طریقے سے اپنی بنیاد اپنا کنسپٹ کلیریفائی نہیں کر سکیں گے تو ہمیں آگے چلتے ہوئے دشواری ہوگی ہم کئی سارے ایسی کمپلیکیٹڈ ٹاپک پڑیں گے جس میں پھر آپ کو سمجھنا یا چیزوں کو ریالائز کرنا ایکٹریلائز کرنا میمورائز کرنا یہ سارے چیزیں آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں تو یہ سوالے سے ٹاپک ایڈسلف انویسمنٹ یعنی کہ جو ہمارا ایریا ہے اس پہ آج کا ہمارا سیشن رہے گا what is انویسمنٹ انویسمنٹ ہے کیا سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ریال ورلڈ سینریو سے سٹارٹ کرنا ہے مارکیٹ جو ہے وہ سائیکل چلتا رہتا ہے اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے یعنی کہ کبھی رائز ہوتا ہے کبھی فعال ہوتا ہے ایکنومک کنڈیشنز کا تو یہاں پہ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ برا ڈیسیزن بھی کرتے ہیں تو بھی آپ کو ریٹرن ملتا ہے یہاں پہ جو آپ کے انویسمنٹ مائنڈ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے جون جون ریسیشن کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے انویسمنٹ کے ڈیسیزنز چینج کرنے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جب آپ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی پریورٹیز تھی فرسٹ پیک پوائنٹ پہ تو اب یہاں پہ آپ جب لوڈ بوٹم پہ آپ جائیں گے تو آپ کی انویسمنٹ کی سٹیٹیجی مائنڈ اور جو چوائسز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی بیسٹ آن مارکیٹ ریٹرن یا مارکیٹ ایکٹیوٹیز انویسمنٹ ایٹسلف ہے کیا انویسمنٹ کئی سارے معاملات ہوتے ہیں آپ ڈیفنیٹلی میرے جو سٹوڈنٹس ہیں جو یہ سیشن لے رہے ہیں ایڈوکیٹڈ ون ہے اس میں کریم ہے ہمارے معاشرے کی جو ایڈوکیٹڈ ہیں سو آپ نے ٹاپک کو بھی کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا لیکن آپ نے اوورال کوئی نہ کوئی پلان بھی اپنے دوست کے ساتھ ڈسکس کیا ہوگا جب آپ انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیوٹی کے لیے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کبھی انویسمنٹ کا ذکر نہیں کرتے لیکن جب آپ اپنے لیئر ٹائم میں اپنے فراغت کے ٹائم میں یا پھر آپ اپنے فیوچر کے پلان کیریئر ارننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تب ہم میں سے کچھ کہتے ہیں کہ انویسمنٹ کا ایشو نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ انویسمنٹ کا ایشو نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مثلہ انویسمنٹ کا ہے کہ انویسمنٹ کہاں سے لے کے ہیں سو انویسمنٹ کیا ہے انویسمنٹ نہ ہو تو کہاں سے ریسورسز ہم اکٹے کر سکتے ہیں اگر ہو تو ہم اس کو کہاں پہ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے اسی کی بیسز پہ آپ کی منافع ہوتے ہیں سو انویسمنٹ وہ ہے جو آپ کے پاس سیونگ جائیں جو آپ کے پاس قیمتی چیزیں ہیں روپیہ پیسہ ہے جس کو آپ مارکیٹ میں جا کے سیل کرنے کے بعد آپ فردر کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں انویسٹر کی مختلف کیٹگریز ہوتی ہیں چھوٹا انویسٹر بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے رسک ٹکر بھی ہو سکتا ہے رسک آورس بھی ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہر انسان کی اپنی اپنی اور اس کی نیچر کے مطابق چینج بھی ہوتی ہیں کچھ نیچر میں ہوتی ہیں کچھ ریسورسز اس کے جو اس نے خود سے سیونگ کی ہوں یا پھر اس کو پیڈنٹس کے طرف سے ورہست میں ملی ہوں تو یہ ہر ایک کی الگ الگ سے ہی داستان ہوتی ہے ایکچولی اگر ہم سمری بات کریں تو انویسمنٹ وہ ہے جو روپیہ پیسہ جو ان کرنسی فارم آپ کے پاس ہے کرنسی کی فارم میں نہ بھی ہو جس کو آپ کرنسی میں بدل سکتے ہیں تو آپ انویسمنٹوز کو کہہ سکتے ہیں جس کو آپ بینک میں بھی سیو کر سکتے ہیں ریال اسٹیٹ میں بھی لگا سکتے ہیں سٹاکس بانڈ میں بھی لگا سکتے ہیں کسی کمپنی کو ایز ایڈیٹ بھی دے سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس مختلف اپرچونٹیز ہیں جہاں پہ آپ اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں یہ آپ کی ترجیحات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مائن کے ہیں کس طرح کی آپ کی ترجیحات ہیں اسی کے بیسز جو آپ کو موافق موقع ہوتا ہے اس کے مطابق آپ پیسے کو وہاں پہ لگاتے ہیں کوئی ریال اسٹیٹ میں لگا لیتے ہیں کوئی انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر لیتے ہیں کوئی پارک بنا لیتے ہیں کوئی پارک کے اندر فردر کوئی انویسمنٹ شوٹے پرجیکٹ میں کر لیتے ہیں یہ ایک کمپلیکیٹڈ ہے ہر جگہ پہ آپ کو انویسمنٹ کا ایک مائنڈ نظر آتا ہے انویسٹرز نظر آتا ہیں بھلے ان کو تھیوریز کا پتہ نہ بھی ہو لیکن جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ لگاتا ہے انویسٹ کرتا ہے یہ تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا اب ہم پہلے اس کا انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی اور ایڈیشنل بات ہو تو وہ بھی میں آپ کو ڈسکس کر لوں انویسمنٹ refer to the allocation of resources typically money with the expectation of generating an income or profit this fundamental concept is central to personal finance business strategy and economic growth یہ وہی بات نہیں ہے میں نے آپ کو سادہ الفاظ میں بتائی گیا انویسمنٹ can take various forms including stocks یہ بھی بات کا چکا ہوں bonds real estate commodities mutual funds and more ان پر ہم one by one بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے صرف آپ صرف اب یہاں تک اس کو تھوڑا سا آئیڈیا رکھیں گے یہ چیزیں ہوتی ہیں the ultimate goal of investing is to grow wealth کہ آپ اپنے پیسے کو بڑھاتے ہیں profit earn کرتے ہیں over time اور manage risk آپ اپنے رسک کو کم کرتے ہیں achieve financial objective جو آپ کا finance کے حوالے سے ضروریات ہیں ان objectives کو آپ meet کرتے ہیں اسی کے لیے ہی آپ investment کرتے ہیں risk لیتے ہیں اچھا ہی types of investment کیا کیا ہو سکتے ہیں briefly ہم چیزوں کو ابھی اس session میں ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا overall ایک idea آ جائے کہ ہم کن کن چیزوں کے بارے میں detail سے آگے بات کریں stocks stocks کیا ہوتے ہیں ایک company کوئی بناتا ہے وہ 3-4 لوگ ہوتے ہیں مل کر پیسہ کچھ لگاتے ہیں مل کر پیسہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ اپنی efforts لگاتے ہیں expertise لگاتے ہیں تو مل کر کوئی چھوٹی سے company بنا دیتے ہیں اور اس کو بعد میں grow کرتے ہیں limited company بنتی ہے private company بنتی ہے جیسے بھی آگے جا کے بڑی company ہو جاتی ہیں corporate بن جاتی ہیں تو ان کے پاس بھی بھلے ان کے پاس کروڑوں میں پیسہ ہو لیکن ان کے پاس یہ جو کروڑوں میں پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس وہ بھی کم پڑ جاتا ہے اور ان companyوں کی جو ملکیت ہے وہ further divided ہوتی ہے اسوں میں اس company کو چلانے والا اس کا جو ہے وہ manager نہیں ہوتا بلکہ انہوں نے management کو hire کیا ہوتا ہے ایک procedure کے مطابق جو corporate laws ہمیں بتاتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے چونکہ corporate law ہمارا یہاں پہ area of interest نہیں ہے area of concern نہیں اس لئے ہم اس کی depth میں نہیں جاتے کہ article of association کیا ہوتا ہے memorandum association کیا ہوتا ہے ان corporation کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں stock simply یہ ہے کہ ایک company نے اگر ات کو share issue کرنے کی limit 10 لاکھ ہے 10 کروڑ ہے تو جتنے بھی وہ share issue کریں گے ایک share ہوتا ہے certificate type جس طرح آپ کے پاس 10 روپے کا 100 روپے کا note ہوتا ہے یہ بھی ایک certificate ہوتا ہے کہ آپ کو جب اس پیسے کی یا اس certificate کے بدلے میں کچھ چاہیے تو آپ کو مل جائے گا اور actually یہ generate کب ہوتا ہے یہ money کی farm ہے originate جہاں سے ہوتی ہے پھر again ہمیارا topic deviate ہو جائے گا ہمیں اس میں پھر فردر نہیں جاتے یہ جس طرح روپےہ پیسہ ہمارے پاس ایک certificate ہے government کی طرف سے کہ یہ جو پیسہ ہے اس کی worth ہے ہم simply رکھیں کیونکہ اس کی back by gold ہے یہ back by gold ہے اور آج کل تو percentage of gold ہے مطلب اس کی پھر ہم اس topic کو مزید جو ہے وہ کسی time cover کریں گے لیکن stocks کی بات کریں تو ایک company کے جتنے بھی shares ہیں issue وہ ایک certificate issue کرتے ہیں کہ ایک بندہ اگر stock کی value ہے one thousand روپیز تو اس کے پاس اگر ایک stock ہے its mean کہ اس کا company میں ایک ہزار کا حیثہ ہے اگر کسی کے پاس بیس shares ہیں تو multiply by one thousand تو its mean کہ اس کے پاس twenty thousand اس company کے اندر share ہے سو یہ آپ company کے اندر share لے لیتے ہیں company کے اندر share لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو اس کے assets ہے اس کے اوپر بھی آپ کا حق آ جاتا ہے کیونکہ آپ نے اس کے بدلے میں یہ pay کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو annually profit earn کہتی ہے اس پہ dividend بھی آپ کو ملتا ہے retained جو earnings ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے so stocks ایک company کے اندر حصہ داری ہے حصہ داری کا مطلب آپ مل کر ایک گھر لے لیتے ہیں چار پانچ لوگ تین بھائی چار بھائی پانچ بھائی تو ان کا اتنا اتنا حصہ ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ company کے اندر invest کرتے ہیں تو company کے اندر بھی ایک share والے کا بھی حصہ ہوتا ہے سو share والوں کے پاس حصہ ہوتا ہے پانچ ہزار share والوں کا بھی حصہ ہوتا ہے لیکن حصہ کا فرق ہوتا ہے کسی کا بڑا حصہ ہوتا ہے کسی کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے یہ سادہ ہم بات رکھتے ہیں اس کے بعد آ جاتی جی bonds جب لمبے عرصے کے لیے آپ کو کوئی loan وغیرہ چاہیے ہوتا ہے جس طرح ہم government سے جاتے ہیں bonds خرید لیتے ہیں state bank میں جائیں national bank میں جائیں آپ کو bond مل جاتے ہیں دس ہزار کب ملتا ہے پچیس ہزار کب مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچیس ہزار آپ government کو دے دیتے ہیں government آپ کو ایک bond دے دیتی ہے اور annually آپ کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہے ملتا رہتا ہے بعد کاتھ government دیتی ہے بعد کاتھ انا مسکین کے چیکر میں وہ قرامدازیاں ہوتی ہیں اور آپ کو پیسے ملتے ہیں سو اس طرح سے مختلف شکل بدل دیتے ہیں لیکن نمبے عرصے کے لیے قرضہ جب آپ لیتے ہیں ایک کمپنی کی حیثیت سے تو یہ اس کو ہم bonds کہتے ہیں اور real estate آپ کو پتا ہے جتنے بھی real estate کے انویسٹر ہیں ملک ریاض کا تو آپ کو idea ہوگا اسی طریقے سے defense housing society اکثر جو ڈی اچھ اے defense housing authority یہ under the focus رہتی ہے کہ یہ اچھی سکیم ہے اور اس کے علاوہ defense owned ہے سو اس حوالے سے یہ real estate کا ایک plan ہے بحریہ جو ملک ریاض کا ہے وہ real estate کا ہے اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے آپ market میں دیکھتے ہیں تو investors ہوتے ہیں جو ایک plot وغیرہ لے لیتے ہیں اور اس کو فردہ حصوں میں divide کر کے اور one by one sell کر لیتے ہیں تو یہ پیسہ آپ کہاں پہ لگاتے ہیں یہ آپ کے پاس choices ہیں stock میں لگائیں bond میں لگائیں زمین خریدیں اور اس پہ لگائیں mutual funds بھی ہوتے ہیں اور کئی ساری companies ہیں جو mutual funds کو manage کر رہے ہوتے ہیں اور mutual funds کا اگر simply آپ کو میں بتاؤں تو یہ ایک portfolio ہوتا ہے جس میں stocks بھی ہوتے ہیں bonds بھی ہوتے ہیں securities مختلف category کی ہوتے ہیں تاکہ risk کو diversify کیا جائے یہ ہے mutual funds کا ایک کام سا ہے چھوٹا سا ہے اس کے بعد ETFs ہوتا ہے exchange traded funds یعنی کہ جو آپ کے پاس funds ہیں مختلف currencies آپ ان کو own کر لیتے ہیں ایک کا تاکہ اس کے اندر جو fluctuation ہے ایک currency جس کے اندر fluctuation نہیں ہے آپ پیسہ اس میں رکھ کے stable ہو جاتے ہیں آپ risk سے avoid کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس روپوں میں ایک لاکھ پڑا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو currency devalue ہو تو وہ ایک لاکھ پڑا ہوا ہے تو وہ بیس ڈال میں assume کرتا ہوں پائنسو ڈالر بن جاتے ہیں بلکہ پائنسو میں پچاس ایک تقریباً پائنسو ڈالر پائنسو مطلب تین سو سے پائنسو کے قریب قریب بنتا ہے divided by 280 کر لیں تو آپ کو idea ہو جائے گا 275 یا 280 کے قریب سو ایک لاکھ divided by 275 اب ڈالر کل کو تین سو پچاس کا ہو جاتا ہے تو اسی ایک لاکھ کو تین سو پچاس پہ ڈالر کم ہو جائیں گے سو اگر اسی طرح currency change ہوتی ہے اگر ڈالر کی value کم ہو جاتی دو سو پہ چلے جاتا ہے اور 1 لاکھ divided by 200 تو آپ کے پاس ڈالر کی تعداد بڑھ جائے گی لیکن ڈالر میں آپ کے پاس اگر currency پڑا ہوا ہے تو وہ devalue نہیں ہوتا سو ایسا similar to mutual but traded on stock exchange they offer diversified diversification and can be bought and sold like stocks تو ان exchange کو بھی جو currency exchange ہوتا ہے many changes ہوتا ہے وہ اسی چیز میں کر رہے ہوتا ہے commodities گندم چاول چنا اس طرح کی جو چیزیں کھانے پینے کی اور کپڑا یہ commodities ہیں چیزیں ان کے اندر آپ invest کرتے ہیں تو یہ commodities ہوتی ہیں یعنی کہ gold ہے oil ہے agriculture products ہیں investment and commodities can be direct buying and the physical commodity or indirect through future contracts یعنی کہ آپ کی فصل کسی کسان نے لگائی ہے اس کو پیسہ لگا دیتے ہیں کہ جی مجھ سے آج 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ یہ ایک ایک اڑ کا لے لو اور جب یہ فصل تیار آپ کر لوگے تو اس کے بعد یہ میری ہے تو یہ ایک future contract میں آ جاتا ہے تو commodities کی future market بھی ہو سکتی ہے future contract بھی آپ کیے جائے سکتے ہیں یہ commodities اس کے بعد ہے crypto currency ایک نیا concept ہے crypto currency ایک ہے digital currency جس کو آپ use کرتے ہوئے دنیا کے کہیں پہ کسی جگہ پہ بھی ہے BTS اس کا سب سے بڑا ہے bitcoin وہ ایمن کے ایک وقت تھا پیزر کے لیے million میں کسی نے پی کیا تھا اور ایک وقت ہے ایک بیٹی سی بیٹکوائن ہے اس کی value 75000 ایو سیمنٹی تھاؤزن ڈالر کے اراؤن میں اس کی value ہو گئی ہے ایک اس کو بھی ایز آپ investment لے سکتے ہیں پیس اوز میں لگائیں ایک تو ہے money چینج جیسے آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ ڈالر ہیں جائیں ڈالر دیں اور چیز لے لیں اسی طرح کرپٹو کرنسی کا بھی آپ کے پاس کرنسی ہے کئی ساری اس کی ورائٹی ہے ہنڈرڈ آف تھاؤزن ہیں وہ اس ڈیٹیل میں بھی جائیں تو وہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے میں نے اس پہ ریسرچ پیپ لکھا تھا لیکن میں کرپٹو کرنسی کو آپ کو اس پر رکھوں آپ چاہیں تو اس کو روپے پیسے کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کی ویلیو بڑھنے کم ہونے کی اس کے اندر بھی انویسٹ کر کے ایس ایس انویسٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہیڈ پیویٹ ایکویٹی وینچر کیپیٹل اور کلیکٹی بل دیز انویسٹ آز آفن لیس لیکویٹ آ لیس لیکویٹ آن ہیر ریس بٹ آفر سبسٹینشل ریٹرن یعنی کہ آپ کوئی سروسز دے دیتے ہیں آ انسٹرومنٹ جو آپ اس کو میٹرلائز کرتے ہیں تو کسی کی جو ایک ریس ہے اس کو ہیڈ کرنے کے لئے انشورنس وغیرہ نیچر کی ایک شیوٹی ہوتی ہے اس میں کانٹریکٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے دوسرے کے ریس کو آوائیڈ کرنے کے لئے آپ ان کو سروسز دے سکتے ہیں یہ الٹرنیٹیو ریس ہوتی ہیں یہ الٹرنیٹیو انویس ہیں اور ان کے اندر بھی آپ کو ریٹرن ملتا ہے اور کئی سارے جو بڑے انویس ہوتی وہ خود اس میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے آتے ہیں اور جو پروٹیکٹ کرنے والا آتا ہے وہ اس نے جمعہ پونجی انویس کی ہوتی ہے یہ مین کیٹیگری جہاں پہ انویس منٹ کر سکتے انویس منٹ کی سٹیٹیجی کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو گروت انویس ایسی جگہ پہ آپ کی انویس منٹ گرو کرے آج ایک لاکھ لگتے ہیں تو سال بعد ایک لاکھ بیس تیس پچیس ہزار تک چلا جائے تو گروت انویس جو فوکس اون انویس کو گروت کے پرسپیکٹیب میں اس کے علاوہ انویس 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 ایک مندی چل رہی ہے اور وہ پچاس روپے پہ اور اس کو کہتے ہیں بی ایرش مائنڈ کے ساتھ آج آپ اس کو خرید لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کوئی اور کم ہو جب یہ پچاس پہ جاتا ہے تو آپ کو ایکس پچاس تک جائے گا تین مینوں کے اندر تو آپ اس کو خرید لیتے ہیں تو یہ ہے ویلیو انویس مارکیٹ کریکشن جب مارکیٹ کریکٹ کرتی ہے تو اس کے لیو انویس جہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے منتھلی انویس مینٹ سے انکم ملے تو جہاں پہ آپ رینڈ وغیر آتا ہے منتھلی بیسی پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ریونیو اور سسٹم چلے ہو رہا آپ کی انکم کی شکل میں کام آپ کی چیز ہیں تو اس مینٹ کے سب جب آپ انویس کرتے ہیں کیونکہ آپ انکم کی ایکسپیکٹیشن کر رہتے ہیں دیورسیفیکیشن کا کانسپٹ ہے کہ آپ اے بی سی یہ ریال اسٹیٹ ہے اور یہ سٹاکس ہے ان کے اندر آپ میں فردر بھی سٹاک ہے تو اے بی سی کمپنی کی ہیں پروڈکٹ وان ٹو ٹری کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے اسی طرح ریال اسٹیٹ ہے تو کچھ آپ نے پلات لیا ہے کچھ آپ نے رنٹ کے لیے گھر دی ہو ہے انویسٹ کر کے سو یہ اس طرح سے ڈیورسیفیکشن ہوتی آپ کے فانڈ کو اس طرح سے آپ لگائیں کہ ایک جگہ پہ مندی چلے تو آپ کا فیرہ کاروبار پیسہ دھوپ نہ جائے اس کے بعد رسک مینجمنٹ کے مائنڈ کے ساتھ جب انویسٹ کرتے کہ آپ کو رسک ہے وہ کام سے کام رہے آپ کا پیسہ بھی ڈی ویلیو نہ ہو اور آپ کا جو ہے ارننگ بھی تو اس حوالے سے ہے آپ نے کوئی فیچر کانٹیکٹ کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ جب میں پی کروں گا تو ڈالر کی ویلیو آگے پیچھے چلی جائے تو آپ اس کو ایگریمنٹ کر لیتے ہیں فیچر کانٹیکٹ کر اثر انداز ہوتے سب سے پہلے تو رسک ٹالرنس کچھ رسک ٹیکر ہوتے ہیں کچھ رسک آورز ہوتے ہیں جہاں پہ جتنا رسک زیادہ ہوتا ہے ریٹرن بھی اتنا زیادہ ملتا ہے اور لاز بھی اتنا زیادہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں رسک ٹالرنس کی نیچر پہ دو سال کے لئے تین سال کے لئے دس سال کے لئے انویس کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے فنانشل گولز کیا ہیں آپ سٹاک کی ویلیو کو اپریسیشن چاہتے ہیں فوران سیارنی چاہتے ہیں یا پھر آپ پیسے کو سف دی ویلیو ہونے سے بچانا چاہتے ہیں یہ فنانشل اچھے چال رہی ہوتی ہیں تو وہ انویس کر لیتے ہیں یہ مارکیٹ کنڈیشن پہ بھی انویس کر لیتے ہیں اس کے لئے دائیو سیفیکیشن کا کانسپٹ بھی بات کر چکے ہوں کہ مختلف جگہ پہ انویس کرنے جو رجحان ہے کچھ لوگ دائیو سیفیکیشن کے طرف جاتے کچھ ضروری ہے جتنی آپ اچھی ریسرچ کریں گے اتنا ہی آپ اچھا انویس کر سکتے ہیں اور اچھی جگہ پہ جو آپ کا اوبجیکٹیو ہے جس مقصد کے لئے جو پرپرز آپ انویس کو اچھیو کر سکتے ہیں اس کے لئے ریسک اور ریٹرن کا بڑا گہرہ تعلق جتنا زیادہ ریسک ہوگا اتنا زیادہ ریٹرن ہوگا یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے پیرلل چلتے ہیں تو یہ آپ پہ ریسک کرتے ہیں اور اس چیز کا بھی آپ جب نالج ہوتا ہے تو اچھی انویس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو انفلیشن ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے جیسے کرنٹ مارکیٹ میں دیکھیں تو آپ بڑے بڑے انویسٹر دیکھیں گے وہ بینک میں سیونگ کر دیتے ہیں بینک کیونکہ ٹوئنٹی 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 پرسنٹ تک بھی پی کر رہے ہیں کم ہل کم نائنٹین پرسنٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون پرسنٹ جب تک ہم پریزنٹ مارکیٹ کے اندر جو انفلیشن کی وجہ سے آپ اپنے ڈیسنگلز کو چین کرتے ہیں تمہار جو یہ انفلیشن کا اس حوالے سے بھی انویسٹر اپنے ڈیسنگلز چین کرتے ہیں اس کے لئے ٹیکس کا ایک بڑا ایلیمیٹ ہے اگر کسی بزنیس میں لگاتے ہو سکتا 35% تک جو ٹیکس ہے وہ پی کرنا بڑے سو ٹیکس کا ایلیمیٹ کنسیڈر کرتے ہوئے جو انویسٹر ہے تو ٹیکس کے ایلیمیٹ کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے اس کے لئے جو ٹیکنالوجی ہے ایک ایک ایسے سیکٹر میں انویسٹ کرتے ہیں جہاں بہت فاسٹلی چینج ہوتی ہے تیزی سے انویشن آتی ہے تو وہاں پہ آپ پیسے کو جمع نہیں لگا سکتے ایک ایسی کمپنی کے اندر جہاں پہ وہ ٹیکنالوجی کے اندر نہیں کرتی انویشن کی طرف جاتی نہیں انویسٹر نہیں کرتی بلکہ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ چلتے ہیں اور ایسی کمپنی ملٹی نیشن کمپنی جو آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے تو آپ کی انویشن پہ چل رہی ہے اس کے لگا آپ کنکلوین کریں اگر اپنی ٹاپک کا انویشن کے بلکہ آپ کو بہتر آیڈیا ہو چکا ہو ہوا اسی بیسنس میں ایک ہم نے لیکچس کی بیس پر آپ کا تیسٹ اور یہ آپ کو پیٹرن بھی ملے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے کورس کو کور کرنے ہیں اس کو آپ کا انڈرسٹیننگ مل جاتی ہے question number one what is the primary goal of investing to save money to grow wealth over time to avoid taxes to eliminate all risks right option is to grow wealth over time question number two which type of investment represents ownership in a company bonds real estate stocks commodities right option is stocks question number three what is diversification in the context of investing already in details about investing only in high risk assets separating investment across various assets classes to reduce risk fixing all investment in single sector investing in only one type of security right option is b spreading investment across various assets classes to reduce risk question number four which investment strategy involves buying stock that are believed to be priced below their intrinsic value growth investing value investing income investing speculative investing question number five what type of investment typically involves regular interest payments and the return of principal at maturity stocks mutual funds bonds real estate right option is bonds which factor refers to an investor's ability and willingness to ensure and endure market volatility and potential losses time horizon risk tolerance diversification financial goals right option is risk tolerance question number seven how does inflation impact investment it increases the purchasing power of money it it erodes the purchasing power of money over time it guarantees higher investment returns it has no effect on investment right option is b it erodes the purchasing power of money over time question number eight what is the benefit of using tax advantage account like ira and 401k for investment they eliminate all investment tricks they provide tax advantages that can enhance after tax returns they require to no management or oversight they offer guaranteed high return right option is they provide tax advantages that can enhance after tax return question number nine which investment is often considered a hedge against inflation right option saving account government bonds real estate high yield saving accounts right option is real estate question number 10 how has technology transformed investing by making it more difficult to access financial markets by reducing the availability of real-time data by providing easy access to financial markets real-time data and analytical tools option d by increasing the cost of brokerage services right option is c by providing easy access to financial markets real-time data and analytical tools جب ہم بات کر رہے تھے ٹیکنالوجی کی تو میں نے ٹیکنالوجی کی انویٹیو پہ بات کی تھی اس کا دوسرا انگل یہ بھی ہے کہ جب آپ ٹیکنالوجی کی انپروومنٹ کی وجہ سے سارا انفرمیشن آپ کے پاس سامنے آ رہی ہوتی ہے سٹاک ایکسچینج بغیرہ کو آپ سیل فون پہ دیکھ سکتے ہیں سیل فون کے ذریعے سے مختلف جگہ پہ انویسٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کل ایڈوانسمنٹ ہے تو یہ فیکٹر بھی ٹیکنالوجی کل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے آپ کو ڈیسین چینج کرنے میں ڈیسین لینے میں اور آپ کے نالوج براد کرنے میں بھی ہیلپ آتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے انویسمنٹ کے مائنڈ کو فیکٹرز کو ساری چیزوں کو ایڈوانس کو بڑھاتا ہے اور ہمیں ڈیسین لینے میں ہیلپ کرتا ہے سو آج کا سیشن یہاں پہ کنکلور کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس سیشن ملتے ہیں اللہ حافظ